گیٹا نوڈا ویسٹ کی ایکو ویلیس سوسائٹی میں گندہ پانی پینی سے بیمار لوگوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے دوسری دن سوسائٹی میں سواستہ بیمار کی ٹیم جاج کر رہی ہے جسے کی لوگوں کو راحت دی جا سکے چیک اپ کرانے آئے لوگوں کا کہنا تھا کہ پانی سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے بچوں کو فیلحال کوئی راحت نہیں مل رہی ہے گیٹا نوڈا ویسٹ کی ایکو ویلیس سوسائٹی کے اندر آج دوسرے دن بھی ہیلتھ چیک اپ کیمپ لگایا گیا ہے اس سوسائٹی کے بیمار ہونے والے لوگوں کے آنکھڑے کی بات کی جائے تو ابھی تک ساڑھے پانچ سو کے آس پاس لوگ دوائیاں لے چکے ہیں جن کی طبیعت خراب ہوئی تھی بچوں کی سنخیہ کی بات کی جائے تو بچوں کی سنخیہ کافی زیادہ ہے میں سوسائٹی کے اندر موجود ہوں آپ کو تصویریں دکھا ہوں یہاں پر تمام ڈوکٹرز کی ٹیم لگائی گئی اور سوسائٹی میں رہنے والے ایسے لوگ جن کو الٹی ہونا سردرد ہونا یا پیٹ میں درد جیسی سکایتیں تھیں ڈی ہائیڈریسن جیسی سکایتیں تھیں ان تمام لوگوں کو یہاں پر آج بھی بلایا گیا ہے اب کسی طریقے کسی تھی ہے یہاں سوسائٹی کی ابھی بھی ویسے ہی بنی ہوئی ہے بچے کو پیٹ میں درد ہے لوز موشنز ہو رہے ہیں اس کو اور اُلٹی بھی کر رہا ہے کچھ دو تین دن سے کچھ کھانے پینے کے اسے منی نہیں کر رہا سوم بچوں کو لے کر یہاں پر چیک اپ کرانے کے لیے پہنچیں اور بھی لوگوں سے بات کریں گے سر اب کس طریقے کے حالات میں آپ کے پانی کی گڑھ بڑی تھی کیا تھا پانی تو ہم نے ابھی تک یوز کیا ہی نہیں ہے سارا پانی ہم باہر کا یوز کر رہے ہیں میندل وٹر پرچس کر کر کے بگرز ابھی تو آئی بیلی ون وی تک تو کوئی ترسٹ کر نہیں سکتا سیکنڈ بچے کو لے کر کبھی تک پریشان ہوں سوہ بھی گیا تھا انجیکشن لگوا کر کہا ہوں سب کچھ کروایا ہوں بس چل رہا ہے ٹیٹ فنٹ اور میں خود بھی لائن ملے گا آپ کے لیے ہمارے گھر میں ہم تین لوگ ہیں ہم تینوں بیمار ہیں جو بھی تمام بیماریاں ہیں جو پیٹ میں درد اُلٹی ہونا جیسی جو سمٹمز ہیں وہ لگاتار ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں ناکے وال بچے بلکہ بڑے بھی اگر ایک گھر کی بات کی جائے تو بچے ان کی ماں تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اس بیماری سے گرست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر آنی پینے سے درد میں باجار سے پانی خرید کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے ویڈیو جنرلیس اندیف سنگھ کے ساتھ امیت چوزری نیوز سٹیٹ گیٹنوڑا